ہائے فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرحان علی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو اس وقت میں سیکشن وارپنگ مشین کی بیک سائیڈ پر موجود ہوں تو اس مشین پر جب بیم کو بنایا جاتا ہے تو اس کے بیم کو ٹائٹ رکھنے کے لیے پریس کا استعمال کیا جاتا ہے آج ہم اس پریس کو کھولیں گے اور میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم نے اس کی اوور ہالنگ کی تو اس کی کھولنے اور اس کے اوور ہالنگ کے لیے ہمیں جو اوزار چاہیے ہیں یہ دیکھیں ایک الکی سیٹ جس میں سے صرف تین اور چار امیم کی الکی کی ہمیں ضرورت ہوگی وہ ہم استعمال کریں گے یہ ایک راؤنڈ شیپ میں پائپ یا کپ ہمیں چاہیے ایک سپنڈل ایک ہیمر اور یہ دو سپینر ستارہ اور انیس کی ان کی مدد سے جو آج ہم اس کی اوور ہالنگ کریں گے اور اس کے بیرنگ کو ہم تبدیل کریں گے یہ دیکھیں انیس اور ستارہ نمبر کی جو سپینر یعنی اس کو ہم چابی بھی کہہ دیتے ہیں ہم استعمال کریں گے اس لئے سب سے پہلے ہم اس کو کھولتے ہیں تو یہ جو اوپر سپرنگ لگا ہوا ہے سب سے پہلے آپ نے سپرنگ کو اس طرح اتار لینا ہے اس کے بعد ہمیں دو سپینر چابیوں کی ضرورت پڑے گی اس طرح آپ نے چابیاں اس میں لگا کر یہ دیکھیں انیس والی جو سائیڈ ہے اس کو لگانے کی ضرورت ہوگی اور یہ جو رائٹ سائیڈ پہ جو چابی ہے اس کو اس بولٹ کو آپ نے نہیں کھولنا بلکہ جو لیفٹ سائیڈ پہ بولٹ لگا ہوا ہے اس کو صرف ہم کھولیں گے اور پھر کیا کریں گے جو ہمارے پاس میٹل کا ایک سپینڈل تھا اس کو اس کے سامنے رکھیں گے اور ہیمر کے مدد سے اس پر چوٹ لگائیں گے اور اس کو ہم پن کو باہر نکال لیں گے اور اس طرح یہ پریس کا نیچے والا جو حصہ ہے فری ہو جائے گا اور اسے ہم باہر نکال سکتے ہیں تو اس طرح ہیمر کے مدد سے اس پر ہم چوٹ لگائیں گے اور پھر اس ناٹ کو اچھی طرح سے کھول لیں گے کھولنے کے بعد اس پر ہم سپینڈل رکھیں گے اور ہیمر کے مدد سے پھر دوبارہ چوٹ لگائیں گے اور یہ اس کی جو پن ہے جس نے اس کو فکس کیا ہوا تھا یہ باہر نکل آئے گی اور یہ فری ہو جائے گی اور اس کو ہم باہر نکال لیں گے تو یہ جو ہمارا اس آئے بلکل فری ہو چکا ہے تو اس کے یہ جو ٹیفلون والے پیس ہیں جس کے اندر بیرنگ لگے ہیں اس کو کھولنے کے لئے سب سے پہلے یہ چار ایم ایم کی ایلکی کے استعمال کریں گے ہم یہ دیکھیں چار کی ایلکی چار ایم ایم کی میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اور اس کے یہ والے جو دو بورٹس ہیں ان کو اس ایلکی کی مدد سے ہم کھولیں گے تاکہ یہ جو ہمارے نیچے والا ٹیفلون کے پیسیز ہیں وہ آزاد ہو سکیں کپ جس میں ہمارے بیرنگز فیکس ہیں یہ ساکھول چکا ہے اس کے بعد اس کی بیک سائیڈ پر تین ایم ایم کی ایلکی لگی ہوئے اس کی مدد سے ہم اس ایلکی کو بھی کھولیں گے تاکہ یہ اس کے اندر جو سپنڈل لگا ہوا ہے جس نے اس ٹیفلون کے کپ اور بیرنگز کو ہولڈ کیا ہوا ہے وہ فری ہو سکے یہ جو ایلکی ہے اس کو کھول لیں کے بعد اسی طرح پیچھے بھی یہ دیکھیں اس کے بعد یہ جو سینٹر والا بھی ٹیفلون ہے اس کے بھی اس طرح ایلکی لگی ہوئی ہے اس کا جو سینٹر والا راڈ ہے اس کو گریپ کرنے کے لیے اس کو بھی ہم لوز کر لیں گے اور یہ جو لاسٹ والا ہے اس کو بھی اسی طرح ایلکی کے مدد سے ہم کھول لیں گے یہ تین ایم ایم کی ایلکی استعمال ہو گئی اس سائیڈ پر تو یہ جو ہیں ہمارے ایلکی کے جو بولٹ ہیں وہ لوز ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے اسی میٹل باڈی کا آپ نے کوئی راڈ لینا ہے یا اسی سپنڈل کے مدد سے آپ اس کو اس طرح رکھیں اور ہیمر سے اس کو چھوڑ لگائیں گے تو یہ اس کی جو پن ہے وہ اس طرح باہر آ جائے گی یہ پن جو ہے اس کی اس طرح باہر آ چکی ہے یہ دیکھیں اچھا پن پہ یہ والا جو گول رنگ والا جو حصہ ہے آپ نے ہمیشہ اس کو اسی جگہ پر لگانا ہے جس جگہ یعنی کہ بولٹ کے سامنے آئے جس طرح سے ہم نے ایلکی کھولی تھی نا اس کو ہمیشہ اس کے سامنے رکھنا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پر اچھی طرح سے فکس ہو سکے تو یہ دیکھیں اس کے دونوں جانب جو بیرنگز لگے ہوئے ہیں یہ جو بیرنگ ہے چھ ہزار دو اس کا نمبر ہے اور یہ کون ہے صرف ایک سائز میں نہیں ہے ایک سائیڈ سے یہ تھوڑی سی اس کی مٹائی زیادہ اور ایک سائیڈ سے کم ہے یعنی کہ ٹیپر شیپ میں ہے یہ اسی طرح اب دوسری جو میڈل والا جو اور یہ میڈل والی کی پین بھی ہم نے باہر نکال لی ہے اور یہ والا حصہ بھی ہم نے باہر اس طرح نکال لیا ہے یہ دیکھیں اس کے بیرنگز کو بھی زنگ لگ چکا تھا تو اس کو بھی ہم تو دیل کریں گے اور تیسرے کو بھی اسی طرح پین باہر نکال کے ہم اس کے بیرنگز کو بھی چیک کریں گے اور تبدیل کریں یہ جو کون ہے دوستو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سیم سائز میں نہیں ہے بلکہ یہ اب جس سائیڈ سے میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے یعنی کہ اس لیوٹ سائیڈ سے یہ اس کی چھوٹی والی سائیڈ ہے اس کا سائز چھوٹا ہے اور دوسری طرف ہوا سائیڈ بڑا ہے ہے آپ نے جب اس کو کھولنا ہے تو اس وقت بھی خیال کرنا یہ ہم نے نئے بیرنگ آگئے ہیں اس کے آپ کے چھہزار دو ٹو آر ایس ایچ تو اب یہ بیرنگ ہم اس میں انسٹال کریں گے پہلے بیرنگ کو نکال لیں کے لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہمیں اس طرح کا ایک راؤنڈ پائپ یا ایک کپ کی ضرورت ہوگی تو اس کے اوپر رکھے سپنڈل کو ہم اس طرح رکھیں گے ہیمر کی مدد سے چوٹ لگائیں گے تو یہ جو اس کے بیرنگ ہے وہ اس طرح باہر آ جائیں گے اور دوسری سائیڈ سے بھی اسی طرح اب اس کو الٹا کے پنڈل پہ ہیمر کی مدد سے چوٹ لگائیں گے اور یہ دوسری سائیڈ کا بیرنگ بھی ہمارا جو ہے وہ باہر آ چکا ہے اسی طرح ہم یہ جو تینوں پیسز ہیں اس کے بیرنگ جو ہے وہ ہم چین کر لیں گے یہ اب جو نیا بیرنگ میں نے انکال لیا ہے اس کو اس کے اوپر لگائیں گے اور ہیمر کی مدد سے اس کو فکس کر دیں گے دوستو یہ جو دو وائٹ والے پیس ہیں ان کا سائیڈ تو ایک جیسا جو تیسرا ہمارا پیس ہے اس کا سائیڈ تھوڑا سا بڑا ہے اور اس میں بیرنگ کو روکنے کے لیے جو ہیں وہ میٹل کے لاؤکس یعنی لوہے کے لاؤکس انہوں نے استعمال کی ہیں تاکہ یہ اپنی جگہ سے آگے پیچھے موو نہ کر سکے بلکہ اپنی ایک پروپر جگہ پر ہی فکس رہیں تو یہ والے جو ہیں ان کا جو اندر والا حصہ وہ تھوڑا سا سائیڈ میں بڑا ہے اس لیے ان کے اندر کوئی لاغ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح یہ اپنے جگہ پر جا کر فکس ہو جاتے ہیں تو یہ ایک پیس میں ہمارے دونوں بیرنگ جو ہے وہ چینج ہو چکے ہیں تو دوسرے پیس کے اب ہم بیرنگ باہر نکال رہے ہیں اس چھوٹ لگائیں گے یہ دیکھیں نیچے والی سائز آپ کو شاید اس کا نظر بھی آ رہا ہو کہ وائٹ والے کا ایک سائیڈ یہ ہمارے چاروں بیرنگ جو ہیں اس وقت دو پیسیز کے چار بیرنگ جو ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں اس کے جگہ پر لگا رہے ہیں ہم نئے بیرنگ ایس کی ایس بیرنگ ہیں جی چھے ہزار دو ان کا نمبر ہے سکھ ٹھوزنڈ ٹو اب تیسرے نمبر والے کوئے بیرنگ جو ہیں وہ ہم باہر نکال رہے ہیں اور اس کے بعد اس میں لگائیں گے ہم میرنگ دوستو یہ تیسرے والا اس کا سائز بھی تھوڑا سا بڑا ہے اس میں باہر سوٹ سو دو کے بیرنگ جو ہیں وہ استعمال ہوں گے وہ دو جو تھے وہ سیم سائز کے تھے ان میں چھ ہزار دو کے بیرنگ استعمال ہوئے یہ دیکھیں اس کے اندر یہ لوہے کا جو رنگ اور لاک جو ہے وہ استعمال ہوا ہے ان کو اپنے جگہ پر کس کرنے کے لئے اور اس طرح اب ہم نے اس میں بھی بیرنگ جو ہیں وہ لگا دی ہیں یہ باہر سو دو کا دو بیرنگ ہے جو اس میں استعمال ہوں گے یہ سائز میں ایک مطبع پھر آپ کو بتاتا اور دکھاتا جاؤں یہ دیکھیں یہ جو وائٹ والے ہیں چھوٹے سائز میں ان میں بیرنگ لگے ہیں ہمارے چیزہ دو کے اور یہ جو آف وائٹ والا ہے اس میں باہر سو دو کے یہ چھ بیرنگ جو ہم نے باہر نکال رہے ہیں اب ہم اس کی واپس فٹنگ کریں گے دیکھیں بڑی سائیڈ جس پہ آپ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں ہم نے یہ جو پیس ہے اس کی بڑے والی سائیڈ کو لگانا ہے اور دوسری سائیڈ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ٹیفلون کے جو پیسز ہیں وائٹ کلر کے یہ سیم سائز کے نہیں ہے تو بڑی سائیڈ والا ادھر بڑی سائیڈ پر ہی لگائیں تو تب ہی یہ ٹھیک ہوگا اب اس کی دوسری سائیڈ پہ یہ جو لاک ہے اس پہ ہم اس طرح چوٹ لگائیں گے تو یہ ہماری پینس میں ٹھکس ہو جائے گی اسی طرح اب ہم سینٹر والا اس کو گھما کر آپ نے اس طرح چیک کر لینا ہے کہ یہ بالکل ازاد گھومنا چاہیے کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں ادھر بھی بڑی سائیڈ والی جو جہاں پر لکھا ہوا ہے یہ آپ نے پہلے سے نشان لگا لینا ہے یا لکھ لینا ہم نے تو آلڑی پہلے سے لکھا ہوا تھا اس میں اور یہ دوسرے والا بھی ہم اسی طرح پین کو تھوڑی کی مدد سے اس جگہ پر فکس کر دیں گے اور اب یہ ہمارا میڈل والا رہ گیا ہے اس کو بھی ہم اسی طرح واپس پڑائیں گے اور اس کے بعد اس کو اس جگہ پر فکس کر دیں گے الکی مدد سے اس کی بیک سائیڈ کو اس طرح اچھی طرح سے کر لیں گے ہم ٹائٹ یہ تین نمبر کی الکی ہے جو اس کے پر لگی ہوئی ہے اس کی پین کا جو میں نے آپ کو ہول دکھایا تھا وہ آپ نے اسی الکی کے ہمیشہ سامنے فرنٹ میں رہ کے اس کو لگا رہا ہے میں ایک وقت پھر آپ کو یہ دکھا دوں یہ جو ہول ہے یہ دیکھیں اور جہاں سے الکی لگنی ہے یہ دونوں ہول آپ نے آمنے سامنے راکھ پھر سپین کو لگانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے گریپ ہو سکے اور یہ موگ نہ کر سکے اور سموتھلی جانتا رہے یہ لاکھ کو بھی اس طرح پریس کر دیں اور یہ تینوں ہمارے پیس ہیں وہ اپنی جگہ پر واپس انسٹال ہو چکے ہیں اس پہ جو الکی لگی ہے اس کو ہم ٹائٹ کر دیں گے اور اس کو اب لگا دیں گے واپس اس کی اپنی جگہ پر اس کا پیس دوستو جب آپ نے یہ والے جو پیس کھولنے ہیں تو اس کی بیک سائیڈ پہ مارکر کی مدد سے ایک نشان لگا لیں تاکہ جب آپ واپس لگائیں تو یہ اسی جگہ پر اٹیچ ہوں جس جگہ سے آپ نے ان کو کھولا تھا اس کی دونے سائیڈ پہ چار ایم ایم کی جو الکی ہے چار نمبر کی استعمال کریں جو اس کے بورٹ ہے تو اس کو ہم ٹائٹ کر دیں گے اچھی طرح سے اس جگہ پہ آپ نشان لگا لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ آپ نے کس جگہ سن کو کھولا تھا اور اسی جگہ پر یہ ٹائٹ ہو سکے اب اس کو ہم اپنی جگہ پر اس کی واپس انجسٹ کریں گے وہ ہی سیم طریقہ کا جس طرح سے ہم نے اس کو کھولا تھا اس کی جو وہ پین ہے اس کو ہم اس طرح ہیمر کی مدد سے واپس اس کی جگہ پر ایڈیسٹ کر دیں گے اور اس کے سامنے جو انیس کا بورٹ لگا ہوا تھا اس ناٹ کو اس کے اوپر لگا کر چابی کے مدد سے اچھی طرح ٹائٹ کر دیں گے اس کے اوپر سے ہم نے ایک سپرنگ کھولا تھا سب سے پہلے اس کو بھی واپس اسی جگہ پر ہک میں فکس کر دیں گے یہ دیکھیں اس جگہ سے ہم ہم نے حکمے سے اس کو نکالا تھا سپرنگ کو اس کو واپس اس جگہ پر ہم لگا دیں گے اور یہ جو اسی طرح دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پریس لگی ہوتی ہے اس طرح کے دو فٹ اس میں لگے ہوتے ہیں اسی طرح ہم نے پھر اس کے بعد دوسرے کو بھی کھولا اور اس کے بیرنگ چینج کیے اور اور ہالنگ کے بعد یہ جو ہماری پریس ہے ورکنگ کے لیے بلکل ریڈی ہے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ